موسیقی موسیقی پرمپتہ پرمیشن ہم آپ کا حردہ سے دھنے بات کرتے ہیں اس مہان پریم اور اس انوترے کے لیے جس کو پرگٹ کرنے کے لیے جس جو ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہمیں اس پریم میں اپنانے کے لیے آپ نے اپنے پتر کے بلیدان کے دورہ ہمیں سو سمچار دیا اور سو سمچار کے گرہن کرنے کے دورہ آپ نے ہم کو گرہن کیا ہم آپ کا بہت دھنی بات کرتے ہیں جتنے لوگ پرگوی یشو مصیب کے بلیدان پر وشواس کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اسی یوگی نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کہلائیں آپ کی سلطان لیکن آپ کا پریم اور انوگرہ ہمیں ویوش کرتا ہے کہ ہم اپنے پرمیشور کو اپنا جیون سمرتت کریں اس پر بھروسہ کریں ہم دنیا کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اپنے پرمیشور کے وچن پر جو مہان سمرتی پرمیشور کے مک سے نکلا ہوا ہے اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں اور پرمیشور کے وچن پر بھروسہ کرنے کا مطلب پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہیں اور جب ہم پربو آپ کے وچن پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ پر بھروسہ کرنے والے کبھی لچت نہیں ہوں ہم آپ کا حردہ سے دھنیباد کرتے ہیں آپ کے ایک ایک وچن کے لیے جو صد ہے اور پربو جب ہم ان وچنوں کو گرہن کرتے جاتے ہیں اور اس کے انوسار اپنا جیون بیتانا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جیون صد ہونے لگتا ہے اور ہم صد ہوتے جاتے ہیں تاکہ پربو ہمارے جیون سے وہ مہیمہ پرگٹ ہو جو آپ کی مہیمہ ہے اور آپ کی آگیا ماننے کے قارن وہ مہیمہ ہمارے جیون سے پرگٹ ہو تاکہ آپ کا نام مہیمہ پر آدھر و مہیمہ آپ کو دیتے ہیں اس پراتنہ کو آپ کی کلوتے پر پربویش و مسیح کی نام سے ماننے آمین Praise the Lord ہم پرمیشر کا دھنیباد کرتے ہیں اس مہان پریم اور انوگرے کے لیے جسے پرگٹ کرنے کے لیے اس نے اپنے پتر کا بلیدان کیا اور اس بلیدان کے بعد ہمیں سو سمچار دیا تاکہ جو کوئی سو سمچار کو گرہن کرے اور وشواس کرے اس کے جیون میں پرمیشر کی سامرت کارے شروع کرتی ہے آج ہم دیکھیں گے ابھی ہم نے فسے کا بھوج دیکھ رہے تھے جب لوگ اب ہم آتے ہیں فیسٹ آف پاسوور میں کیول بھوج نہیں تھا اس میں ہم لوگ وائن پیتے تھے وائن کہتے ہیں انگور کے رس کو لیکن چار کپ ہوا کرتے تھے فسے کے بھوج میں چار کپ ہوا کرتے تھے چار کپ وائن کے what are the four cups of پاسوور یہ فسے کے پر میں جو چار کپ ہوتے تھے ان چاروں کپ کا کیا تاتپر یہ تھا اسے ہم دیکھیں گے کیونکہ نئی وائچہ میں بھی فسے کے بھوج کی ویدھی ہی کام کر رہی ہے وہاں فیزیکل تھا یہاں اسپریٹوال ہے فسے کا بھوج جو ہے وہ بھوج کی جو تھالی ہوتی اس میں کئی چیزیں ہوتی تھیں اور ہر چیز کا اس میں ایک particular meaning ہوتا تھا فسے کا بھوج ایسے ہی نہیں تھا کہ کچھ بھی پکالیا کچھ کیسے بھی پکالیا اس کی سب چیز کی ایک ویدھی تھی اور وہ اس ویدھی میں ہی صحیح مانا جاتا تھا اس میں ذرا سب ہی آپ پھیر بدل کریں گے تو فسے کا بھوج نہیں کہلائے گا اسی پرکار سے فسے کے بھوج کے سمیے جو پینے والا وائن تھی وہ کہلاتا تھا پاسوور کپ یعنی وہ پیالا جسے وہ چار پیالے ہوتے تھے جنہیں وہ پیتے تھے پور کپ دیر آر فور کپ تردیشنلی کنزیومد ایٹ پاسوور دیز انکلوڈ یہ چار کپ کون سے ہوتے تھے پہلا کپ دہ کپ آف سانکٹیفیکیشن دوسرا کپ دہ کپ آف پلیگز تیسرا کپ دہ کپ آف ریڈیمشن اور چوتھا کپ دہ کپ آف پریز آف دہ فور کپ وی تیک دہ کپ آف ریڈیمشن پھر آور کمیونین کپ یعنی یہ جو تیسرا کپ ہے دہ کپ آف ریڈیمشن یہ ہولی کمیونین میں جو کپ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ تیسرا والا ہے دہ کپ آف ریڈیمشن اب آپ کو وہ کپ پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سوچیں گے کپ پی لیا تو ہمارا بھلا ہو جائے اگر نہیں ہوگا اصلی بات ان کپ کے اردھ کو سمجھنا ہے کہ ہر کپ کسی بات کو درشاہ رہا ہے یہ چار کپ چار چیزوں کو درشاہ رہے ہیں جو پرمیشن ہمارے لیے کپ آر آلویز یہ جو کپ تھے پیالے تھے یہ ہمیشہ پرمیشن کے وائدوں کو دکھاتے ہیں پرمیشن کے وائدے کپ کے دوارہ ہوتے ہیں جب لوگ پرمیشن نے جب اسرائیلیوں اسے کو چھڑانے کے لیے وائدہ کیا تھا تو یہ چار کپ کے دوارہ وہ وائدہ سامنے رکھا جاتا ہے اگر آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چار وائدے کہاں سے کیا ہیں تو میرے ساتھ نکال لیجئے نرگمن کی پستک اس کا چھے ادھیا ہے اس کا پانچ چھے سات پت پڑھئے اسرائیلی جنہیں مزری لوگ داستو میں رکھتے ہیں ان کا کرہانہ بھی سن کر میں نے ہاں میں نے اپنے وائدے کو یاد کیا یہ پرمیشن نے ابراہم سے جو وائدہ کیا تھا یہ ابراہم کے ونشن تیسری پیڑی کے بعد ابراہم ازہاک اور یاکوب اس کے بعد بارہ گوتر اور پھر وہ پورا راشت بن گیا اتنی جنسنکھیا بڑھ گئی جب جنسنکھیا ان کی بڑھ گئی اور یہ گلامی میں چلے گئے مصر کی تب پرمیشن کو وہ وائدہ یاد آیا جو اس نے ابراہم سے کیا تھا اس کے ونش جو کے لئے کیونکہ ابراہم کو ہی پرمیشن نے بتایا تھا کہ تمہارے ونش کے لوگ چار سو سال تک گلامی میں رہیں گے اور چار سو سال کے بعد میں ان کی صدھی لوں گا اور ان کو اس گلامی میں سے چھڑاؤں گا یہ پرامیس کیا تمام وہ پرامیس یاد کیا آگے پڑھئے اس کارن تو اسرائیلیوں سے کہہ میں یہو وہا ہوں اور تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکالوں گا پہلا وعدہ کہاں سے نکالوں گا مصریوں کی گلامی میں سے میں نکالوں جی اور ان کے داستو کو ان کی گلامی میں سے تم کو چھڑاؤں گا یہ دوسرا شبد ہے یہ دوسرا وعدہ ہے کہ میں ان کی گلامی میں سے تم کو چھڑاؤں گا پھر اور اپنی بھجا بڑھا کر اور بھاری دنڈ دے کر تمہیں چھڑا لوں گا یہ تیسرا ہے چھڑا لوں گا اسی کو انگلیش بھولتے ریڈی پھر اور میں تم کو اپنی پرجا بنانے کے لیے اپنا لوں گے یہ چوتھی بار اور تب میں تمہارا پرمیشور ٹھہروں گا اور تب تم لوگ جان لوگ کی میں تمہارا پرمیشور یہ ہو وہ ہوں جو تمہیں مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لے آیا ہوں اور جس دیش کے دینے کی شپت میں نے ابراہم ازاق اور یاکوب سے کھائی تھی اسی میں میں تمہیں پہنچا کر اسے تمہارا بھاگ کر دوں گا یہ کمپلیٹ پرومیس ہے اس پرومیس کے چار پارٹ تھے انگلیش میں جب ہم دیکھتے ہیں آزاد کروں گا اور میں تمہیں لے لوں گا اس کے بعد تم میری پرجا کہلاوگے جب میں تمہیں اپنا لوں گا اس سے پہلے ابراہیم کے ونشد زمین پر پرمیشور کی قوم کہلاتے تھے لیکن وہ پرمیشور نے اپنایا نظر تھا یہاں پہ آپ اور ہم کلیسیہ کے لوگوں کو سیکھنے کی یہ آوش اکتا ہے کہ جنہیں آپ اور ہم پرانے نیم میں پرمیشور کے لوگ کہتے ہیں پرمیشور ان کو اپنا نہیں رہا ہے جس جس کو پرمیشور سوائم چھوڑائے گا اسی کو کیول اپنائے گا یہاں پر دیکھئے واچہ کے انترگر پرمیشور کی اور سے اپنایا جانا ضروری ہے آپ ساری زندگی ڈھنڈور پیٹھئے کہ میں مسیح پر وشواسی ہو میں مسیح پر وشواس کرتا ہوں اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس بات سے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ فرمیشور جب تک آپ کو اپنائے گا نہیں تب تک آپ کچھ بھی بولتے رہو آپ کے لئے نقصان دے ہے اور جب فرمیشور نئی نئیم میں جب فرمیشور اپنا لے گا تو پویتر آتما کے پھلوں کے دورہ پرگٹی کرن کرے گا یہ میرے اور اور جب تک یہ پرگٹی کرن نہیں ہو گا تب تک آپ اپنائے نہیں جائے ہیں اسی لئے لکھا بلائے ہوئے بہت ہے اور چنے ہوئے تو یہ ضرور چک کیجئے کہ آپ کس section میں کھڑے ہیں بلائے ہوئے میں چنے ہوئے میں دیکھ ہم چاروں cups کو شورٹ میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ چاروں cups میں کیا ہے اس میں سب سے پہلا cup ہے the cup of sanctification the cup of sanctification اس کا مطلب ہے میں تمہیں چھوڑا لوں گا میں چھوڑا ایجپٹ مصر سے چھوڑا لوں گا نئے ڈیام میں پرمیشور اس والے کام کو کرتا ہمیں سنسار سے نکال لیتا کلیسیہ میں آتے ہیں پربو ییشو مسیح کے اپستتی میں آتے کلیسیہ میں اس کا مطلب ہمیں سنسار سے نکال کے لایا اس نے مصر سے نکال تھا جیسے ازرائیلیوں کو مصر سے نہیں نکال تھا ہمیں اس نے سنسار سے لیے اس لیے مصر کا سنسار ہوتا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے یہ آپ کو ملے گی میرے ساتھ نکال پہلا قرنتیوں اس کا پہلا دھیائے اس کا تیس پد یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے پہلا قرنتیوں پہلا دھیائے تیس پد پرنتو اسی کی اور سے پرنتو اسی کی اور سے تم مسیح میں ہو یہ تمہاری اپنی اور سے کچھ نہیں یہ ڈراما مت کرنا جو پرمیشور کی اور سے ہمارے لئے گیان ٹھہرا یا گیا ارثات دھار مکتا اور پویتر اور چھٹکارہ تین چیزیں ہم کو ییشو مسیح کے دوارہ پراب ہوتی ہیں یہ پرمیشور کا گیان ہے اس کو انگلیش میں پڑھ دیجئے پہلا قرنتیوں پہلا دیا ہے اس کا تیس پت انگلیش میں تھوڑا اور کلیر ہو جائے گا پرس قرنتیس چیپٹر ون ورس تھٹی بٹ it is from him that you have your life in christ jesus whom god made our wisdom from god revealed to us a knowledge of the divine plan of salvation previously hidden manifesting itself as our righteousness thus making us upright and putting us in right standing with god and our consecration making us pure and holy and our redemption providing our ransom from eternal penalty for sin مجھ پر وشواس کرنے والے وہ بھی ستے کے دوارہ پوتر کیے جائیں اب آپ پولیں گے ستے کے دوارہ ستے کے دوارہ انہیں پوتر کا پتا سے کہہ رہا ہے ستے کے دوارہ یعنی جو مجھ پر وشواس کر رہی اپنے چیلوں کے لیے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس پر وشواس کریں گے ان کے لئے ستھے کے دورہ انہیں پویتر کر کیا چیز ستھے ہیں تو آپ کو ستھے کون کرے گا آپ کو پویتر کون کرے گا وچن جو ستھے ہیں اور پربو یشو مسیح بھی ستھے ہیں اور ستھے کا آتما پویتر آتما ہے پربو یشو مسیح جیویت ستھے ستھے پوروش پرمیشور کا وچن ستھے یعنی یشو مسیح پہلے وچن تھا دے داری ہوا پربو بنا تو یہ دونوں چیز living word اور written word دونوں آگیا یہ دونوں ستھے ہیں اور ستھے کا آتما پویتر آتما یہ ستھے کا پورا سمپون سوروپ ہے اس کے بینا کوئی ویکتی پرمیشور کی سنتان نہیں بن سکتا سیلپ ڈیکلیریشن کام نہیں کرتا پرمیشور کے راجے میں سورگیے سرکار میں ایفی ڈیویٹ نہیں چلتا وہاں پر اسی کے اور سے جب کوئی ویکتی مانا جائے گا جسے وہ ڈیکلیر کرے گا he is my beloved وہی ماننے ہوگا آج سنسار میں مالوں کہ سب لوگ اپنا اپنا سیٹیفیکٹ لے کے سیلپ ڈیکلیریشن سیلپ ڈیکلیریشن اپنا انگی کار آپ کا انگی کار وچن کے انوصار اگر آپ کا جیون نہیں ہے تو آپ کا انگی کار سیل یہ پہلا کپ دوسرا کپ میں آ جائیے the cup of ڈیلیورنس cup of ڈیلیورنس یہ جو cup of ڈیلیورنس ہے the cup of ڈیلیورنس یعنی اس کا مطلب ہے cup of ڈیلیورنس کا مطلب ہے plagues اور ججمنٹ کس چیز سے چھٹکارہ cup of ڈیلیورنس کا مطلب چھٹکارے کا cup کس چیز سے plagues کا مطلب ہوتا ہے وپتیوں سے اور ججمنٹ کا مطلب ہوتا ہے نیائے سے پرمیشور کی اور سے جب سنسار پہ اس سمانے میں جب مصریوں پہ مصر میں پرمیشور وپتی ڈال رہا تھا اور ان کا نیائے کر رہا تھا ججمنٹ چل رہا تھا تو اسرائیلی کو کون بچا رہا تھا فسے کے پرم کی ویدھی کے دوارہ وہ لہو کی چھاپ جس جس گھر پہ لہو لگا تھا اس گھر پہ وپتی نہیں جو جو لوگ فسے کا میونے کا بھوج کرے تھے ان پر اس بپتی کا کوئی پراؤ نہیں پڑا تھا بلکل سیمپل فیکٹ تھا وہاں پہ کوئی پرمیشور نے کوئی عدبت جادو نہیں کیا آجیا ماننی تھی جنہوں نے آجیا مانی وہ بچے آپ اس کو سمپون روپ سے دیکھیں ساراج جنہوں نے اسرائیلیوں میں بھی جنہوں نے آجیا نہیں مانی ان کو وہ نہیں بچے اب جو نہیں بچے انہیں پرمیشور اسرائیلی مانتا ہی نہیں پرمیشور تو ان کو کہنا جو بچے جنہوں نے آجیا مانی وہی تو اسرائیلی کہلائیں گے تو یہ پرمیشور کے نظریے سے ہم کو دیکھنا ہے اس کا مطلبہ میں تمہیں چھوڑاؤں گا کس سے پرمیشور کے نیائے سے اور وپتیوں سے ہمارا مسیح ہم کو چھوڑانے کی سامت رکھتا ہے کاہ سے وپتیوں سے اور آنے والے نیائے سے ہمیں بچائے گا ہمیں چھوڑائے گا اس کا مطلب یہ ہمارے اوپر نربھر نہیں کرتا ہے اس کے لیے میرے ساتھ ایک پد نکالیے جو آپ کو ملے گا رومیو کی پتری اس کا چھے ادھیائے کا بیس پت پہلے 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 رومیو کی پتری اس کا چھے ادھیائے اس کا بیس پت جب تم پاپ کے داس تھے تو دھرم کیوں اور سے سو سنتر تھے ارتات جن باتوں سے اب تم لجت ہوتے ہو ان سے اس سمیں کیا پھل پاتے تھے جب ہم پہلے پرانے جیون میں جو کرتے تھے آج ان باتوں سے ہم لجت ہوتے کہ ہم کیا کرتے تھے لیکن آج ہم لجت ہو رہے ہیں اس کا مطلب کہ ان دنوں میں جو ہم کرتے تھے مورتہ کی کام کرتے تھے اور اس پر بشواس کرتے تھے اور بڑے خوش رہتے تھے لیکن ہم اس سے کس نے نکالا یہشو مسیح نے یہ ہماری خوبی نہیں ہے اسی کے ساتھ ایک پد پڑھی ہے یہنہ رچہ سوسما چار آٹھ ادھیائے کا 32 پد جن یہودیوں نے یہشو مسیح پر بشواس کیا تھا سب نے نہیں کیا تھا جنہوں نے کیا تھا ان سے یہشو مسیح نے کہا تھا اور تم ستے کو جانو گے اور ستے تمہیں سوہتنطر کرے گا 31 بھی پڑھ دیجئے 32 ملا کے پڑھ دیجئے تب یہشو نے ان یہودیوں سے جنہوں نے اس پر بشواس کیا تھا کہا اگر تم میرے وچن میں بنے رہو گے تب سچ مچ میرے چیلے ٹھہرو گے اور تم ستے کو جانو گے اور کون ان کو سوہتنطر کرے گا ڈیلیور کرے گا چھوڑائے گا تو آج پربو ہمیں کیسے چھوڑاتا وچن کی سامرد یہ وچن ہے چھوڑکارے کا وچن یہ تھا دوسرا کپ اب ہم آتے ہیں تیسرا کپ دا کپ آف ریڈیمشن یہی سے یہشو مسیح نے شروع بات کی تھی نائن یم میں اور یہ کپ آف ریڈیمشن کا مطلب ہوتا ہے آئی ویل ریڈیم یوں میں تمہارے چھوڑکارے کے لیے دام دے گا پینالٹی یعنی تمہارے بدلے میں اس سزا کو میں لے لوں گا اور تمہیں چھوڑا دوں گا ایوزی یہ والا پوائنٹ آتا ہے ریڈیم کا مطلب تمہاری جگہ میں اپنے آپ کو دے دوں گا تمہیں چھوڑانے کے لیے یہ ہوتا ہے ریڈیم اور ریڈیم کے لیے اس نے کیا کیا گلاتیوں کی پتری تین ادھی ہے تیرہ پت پڑھئے گلاتیوں کی پتری تین ادھی ہے تیرہ پت مسیح نے جو ہمارے لیے شرابت بنا ہمیں مول لے کر بیوستہ کے پاپ سے چھوڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابت ہے اس کو انگلیش میں پڑھ دیجئے اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انگلیش میں وہ ہی ورڈ آئے گا ریڈیم یہ تیسرا کپ ہے یاد رکھئے گا تیسرے کپ کی یہ کنڈیشن تھی کرائیس پرچیز آور فریڈام پرچیز جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ریڈیم یعنی کہیں سے آپ کو وہ ملتی ہے چھوٹ ملتی ہے جیسے آج کل آن لائن آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں گفٹ کوپن آتے ہیں آتے کے نہیں آتے ہیں وہ گفٹ کوپن آپ کب یوز کرتے ہیں جب آپ نیکسٹ شاپنگ کرتے ہیں تو اس کو ریڈیم کرتے ہیں یعنی اس کوپن کے بیہاپ میں آپ کو چھوٹ ملتی ہے تو وہ چھوٹ کس سے مل رہی ہے وہ کوپن دکھانے سے ہم کو یشو مسیح ہمارا وہ کوپن ہے جس کو ہم دکھاتے ہیں تو ہمیں چھوٹ ملتی ہے اب اس کو پڑھئیے ہے جاؤ کنی کو چیست formulas حساب Wu باہ��عہ جائز جمعہ جمعہ کے محون تک کسی لگو باہر چیاب کرسی ہے کہ ہمارے کلیے شرابت بنا اور اس کی عوض میں اس کے دوارہ ہم شرابتے چھوڑی جاتے ہیں تو ہم ریڈیمد ہوتے ہیں وہ ہمارے چھوڑکارے کی چھاپ ہے اور اگر آپ کے ہردائے میں یہ چھاپ نہیں ہے تو آپ چھوڑکارے میں کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے یہ یہ ہمیشہ جاتا ہے کہ اس کے موٹر مانس ہونا بہت ضروری جیون میں اور یہ ایک پد اور پڑھ دیجئے جو آپ کو ملے گا گلاتیوں کی پتری اس کا چار ادھیا ہے اس کا چار اور پانچ پد گلاتیوں کی پتری پرنتو جب سمیہ پورا ہوا تو پرمیشور نے اپنے پتر کو بھیجا جو اس تری سے جنمہ اور ویوستہ کے آدھین اتپن ہوا تاکی ویوستہ کے آدھینوں کو مول لے کر دیکھئے مول لے کر چھوڑا لے یعنی ان کے لئے دام چکائے اور ان کو چھوڑا لے پی ڈا پرائیس اینڈ ریڈیمڈ دیم یعنی آپ ان کو چھوڑا ہی نہیں سکتے بینا دام دیئے کی پی ڈا پرائیس اینڈ ریڈیمڈ اس اس نے ہم کو دام دے کر لیا ہے اور اس کے بعد اور ہم کو یعنی ان جاتی کو لے پالک ہونے کا ہمیں گود لے لے گود لینے پر کوئی منائی تھوڑی نہ ہے کہ آپ اس کو نہیں لے سکتے ہو گود کو کسی کو بھی لیا جا سکتا تو ان جاتیوں کو وہ چوتھا کپ ہے ڈا کپ آف پریز کپ آف ہوپ کپ آف کینگڈم کپ آف سیلویشن کپ آف ریسٹوریشن ایکچولی ہیبرو میں یہ چوتھے کپ کو کہتے ہیں ڈا کپ آف حالیل حالیل کا مطلب ہوتا ہے ہالیلویہ ورڈ جہاں سے نکلا ہے حالیل کا مطلب ہوتا ہے کپ آف پریز اس کی ستوپی کا کپ یہ ایک دم ریسٹوریشن کی پارٹ جو اس کا وہ ہے لاسٹ کپ ہے چوتھا کپ یہ کپ آف حالیل یا کپ آف پریز یونہ رچسو سمچار اس کا پندرہ دہائے کا گیارہ پت پڑیے اس کو انہوں نے بولتے ہیں میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں ہیں کہ میرا آنند تم میں بنا رہے اور تمہارا آنند پورا ہو جائے یعنی تم ادھورا آنند ہے تم تھوڑا سا آنندیت ہوتے ہو پھر دکھی ہوتے ہو لیکن میں نے تمہیں لے لیا ہے تاکہ میرا آنند تم میں بنا رہا ہے اور تمہارا آنند مجھ میں پورا ہو جائے کمپلیٹ تو یہ اس کو چوتھے اس کو بولتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا لوگا میں تمہیں اپنا لوگا جب پربو آپ کو اپنا لے گا تو آپ آنندیت رہیں گے اور آنندیت اور مغن رہیں گے اس کے لیے آپ ایک پد نکال کے پڑھئے جو آپ کو ملے گا بھجن سہیتہ بھجن سہیتہ اور اس کا ایک سو سولہ ادھیائے ایک سو سولہ ادھیائے اس کا بارہ اور تیرہ پد پڑھئے یہہوہ نے میرے جتنے اپکار کیے ہیں ان کا بدلہ میں اس کو کیا دوں میں کہہ کا اری یہ کون سا کٹورہ آ گیا اوہ دھار کا کٹورہ اٹھا کر یہہوہ سے پراتھنا کروں گا یعنی اس کی بڑائی کروں گا میں یہہوہ کے لیے اپنی منتیں سبوں کی درشتی میں پرگٹ روپ میں اس کی ساری پرجہ کے سامنے پوری کروں گا یہہوہ کے بھکتوں کی مرتیو اس کی درشتی میں انمول ہیں اب یہاں پہ دیکھئے میں ادھار کا کٹورہ کئے کا کٹورہ آپ کو معلوم ہے ابھی تو ہمارے پاس سمیں ہیں کہ ہم اس کے ادھار کے کٹورے کے لیے دھنیواز کر سکتے ہیں پرگو آپ نے ہمیں چھوڑا لیا لیکن اس کے بعد ایک کٹورہ اور ہے پرمیشور کے کرودھ کا کٹورہ کپ آف پرمیشور کے کوپ کا پیالہ آپ کو معلوم ہیں جب یہشو مسیح نے کروس پر یہ چلا کے بولا تھا کہ ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کیا تھا پرمیشور جب وہ پاپ لد گیا تھا شراب اور پاپ اس پر تو پرمیشور نے اس سے اپنا سنبند ختم کر دیا تھا یہ سپریچول ڈیتھ تھی جس کے لئے یہشو مسیح بہت بیاکل تھا جب وہ گت سمنی میں گیا تھا اور جب وہ پرمیشور سے یہ ونتی کر رہا ہے ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے چل جائے وہ کون سا پیالہ تھا پرمیشور کے کوپ کا پیالہ وہ پیالہ یہشو مسیح سمجھ رہا تھا کہ یہ کون سا پیالہ ہے جو مجھے پینا ہی پڑے گا لیکن اس کے لئے نیویزن کر رہا تھا ہو سکے تک اس کی اس پراتھنا کو اگر آپ حلکے میں لیتے ہیں تو آپ ادھار کو ابھی سمجھیں نہیں اور نہ ادھار کرتا کو سمجھیں اس نے وہ کوپ کا پیالہ پی لیا تھا اور جس دریقے سے اس کی مرتیو ہوئی تھی یہ مرتیو کا جو طریقہ تھا یہ پرمیشور کی اور سے اس کے ساتھ دیا جارہا والا اتنا یعنی باربیرین ایکٹ ہوا تھا جسے کہتے ہیں اتنا باربیرین ایکٹ تھا اور یہ پرمیشور کی اور سے تھا کیونکہ پرمیشور کا کرود اس پر آنے تھا سمست مانو جاتی کے پاپ کو وہ دیکھ رہا تھے کہ یہ سمست مانو جاتی یعنی منوشیوں کو بنا کے وہ شروع سے اور کلوسی فکشن والے دن تک جتنا اس کے اندر کرود بھرا ہوا تھا وہ سب اُڑنے لیا تھا وہ کرود کا پیالہ وہ یہشو مسی نے پیا تھا تب اس نے ہم کو وہ دام چکایا آج اگر آپ اور ہم اس کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس کا حساب بہت بری طریقے سے لیا جائے گا کیونکہ جب آپ پرکاشت واقعے میں جائیں گے وہاں ساتھ بھائیانک کا ٹورے آپ کو ملیں گے سیون بولز سیون وائلز سیون کپس وہ پرمیشور کے کرود کے وہ پیالے ہیں جنہوں نے یہشو مسی کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کے لیے انڈے لے جائیں گے اسی کو مہا کلیش کال بولا جائیں گے اس سے یہشو مسی آج آپ بچ سکتے ہیں مسی میں ہی بچاؤ ہے آپ اپنے اپنے انڈیویجول تپیسٹی میں نہیں بچ سکتے یہ کپس بھی ہم کو بلکل صحیح مارک درشن دیتے ہیں مسی میں کا مطلب ابھی بھی آپ نہیں سمجھے ہیں اور ابائیڈ ان کرائیسٹ کا مطلب بھی ابھی آپ نہیں سمجھے ہیں ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے فیسٹ آف پاسوور کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے پرم پیتہ پرمیشن ہم آپ کا ہردائی سے دھنے بات کرتے ہیں عدبت ستے جو آپ کے وچن میں اور فسے کے پرو کی ویدھی میں اور ان چار کپس میں فسے کے بھوج میں جو بھید چھپے ہوئے ہیں پیتہ پرمیشن ہم آپ کا دھنے بات کرتے ہیں مسیح میں وہ سارے ستے ہمارے لیے ہوگے ہو گئے ہیں ہمیں یہشو مسیح پر بشواس کر کے اسے اپنا اُدھار کرتا گرہن نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو سمرپت ہونا ہے اور اس کو سمرپت ہو کر اس کے آدھین ہو جانا ہے جیسے ہم سنسار میں جیون بتاتے ہیں سنسار کے وش میں ہو کر جیتے ہیں شاریرک جیون میں شاریرک باتوں پر بھیان دیتے ہیں شاریرک باتوں کو ماتو دیتے ہیں اور شاریرک کریاؤں میں لگے رہتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہم شاریرک باتوں کو secondary کرتے ہیں اور آتمک باتوں کو primary کرتے ہیں آتمک جیون کو پراثمستان دیتے ہیں اپنے پربو کو پراثمستان دیتے ہیں اس کی اچھا اور یوجنا کو پراثمستان دیتے ہیں اور آتمک باتوں کے انسار جیون میں آگے بڑھتے ہیں تاکی ہمارا جیون اس کی مہیمہ کا کارن بھی بنے اور اس کے دوارہ ہمارے جیون پر انگریب بنا رہے ہیں تاکی ہمارے جیون سے اس کی مہیمہ پر تاکی ہمارے جیون پراثمستان دیتے ہیں پراثمستان دیتے ہیں پراثمستان دیتے ہیں آمین پرمیشن آب کو آشیش دیں موسیقی